السلام علیکم دیکھتے ہیں کہ آج کیا بنتا ہے میرے ہیچن میں جو جو بھی بنے گا میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ دیں میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں رانا ویڈیو پوری واج کرنا اب یہ ہاتھ کی تال بچی ہوئی ہے میں اس کو کسی شوپر میں ڈال کے برطن کو دھوکے رکھ دوں گی باقی دیکھتے ہیں کیا کیا کام ہوں گے آج میرے کچن میں سب سے پہلے اٹھا ہوں گی دوتھ کیونکہ آج میرے میتھے میں بنے گا کھیر جو ساتھ ایسا سمپل سا کھیر بنتی ہے وہ اس کے لئے بھی چیزیں مجھے چاہیے وہ پٹھے کروں گی سب سے پہلے میں یہ والے لگے انشاءاللہ اس کو میں دوں گی ساپ کروں گی اسی طرح سے تین سے چار پانی سے پانی میں دوں گے ساپ کر کے سباب میں ہوگی کھاتے ہیں ابھی میں اس کو آتا کنتے کے لئے یہاں پر دکٹر چھوڑ جوں گی تاکہ یہ کھل جائیں چھکھا سے اس کے بعد ملتے ہیں ابھی یہ آگیا ٹائم اس کا دودھ پکانے کا ابھی سب سے پہلے اس میں میں راض رہوں گی دودھ دیدھ کھلو میرا اس میں جائے گا ایک اپ چاہاں کے میں نے دیکھنے ہاں ابھی میرا سے تین سے چار لائچی ڈالوں گی اس میں دودھ دیں اس سے کرے گی ابھی جائے گی اس میں میتھا ہر پھوئی اپنی شعب سے لیتا ہے یہ چھوڑ جتنا اچھا لگی اٹھنی ابھی میں اس کو چھوڑ دوں ہی بوئل ہونے کے لئے پندرہ سے ڈیس میرے دودھ بوئل ہوگا اس کے بعد میں چاہل اس میں اٹھتا ہے تو یہاں پہ میرا دودھ ہو گیا تھا بوئل تو میں نے چاہل بگو کے جو رکھے تھے اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے مسل کے تھوڑا تھوڑ تھوڑ کے میں نے چاہل دودھ میں ڈال دیئے تھے اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے پکایا جیسے ہی چاہل اچھی طرح سے مکس ہو گئے گل گئے تو میں نے تھوڑا سا گرانڈر کے ساتھ بھی میں نے اس کو پیس لیا تو ماشاءاللہ اچھی بن گئی تھی یہ کھیر کیونکہ میں نے اس میں آپ تو جو بھی پسند آئے چیزیں تو ڈال سکتے ہیں بادام اور کشمیش کا جو میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا اسے ایسا دی دی یہاں پہ بن رہا تھا برست تو اس کے لیے میں نے چکن کو واش کر کے اچھے ساف کر کے رکھ دیا تھا یہاں پہ میں نے سارے مسالے اس میں ڈال دیئے اس کے بعد اس میں ڈود میں انڈا اور میتا اس کی کوٹنگے لیے میں نے یہ مکسر بنا لیا تھا تاکہ اس میں کوٹ کر کے اور میدے میں کوٹ کر کے میں نے رکھ دیا اس کے بعد جیسے ہی ریڈی ہو گیا تو میں فرائے کرنے لگ گئے وہ بھی ماشاءاللہ مزے کا بنا تھا بہت اچھا اور ٹیسٹی آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا بنا کے دیکھنا کیسا لگتا ہے آپ کو میری ریسپی برست کی کھیر کی تو یہ ہی تھا میرے آج کچن میں میری افتار کا سامان یہ میری بند کے ریڈی ہو گئی کھیر یہاں پہ بن رہا تھا چکن برست ماشاءاللہ اچھا بنا تھا الحمدللہ یہ ہی ہوتا ہے بندہ جب بنا کے چیزیں ٹرائے کرتا ہے پتا چلتا ہے کہ کیسی چیزیں بنتی ہیں اچھی یا نہیں تو الحمدللہ ہماری تو ساری چیزیں اچھی بنتی ہیں لاکشو کریں آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھنا آپ کی بھی انشاءاللہ اچھی بنیں گی تو مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتانا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پہ چکن فرائے ہو رہا تھا آنو بھی میں نے اسی کے مسائلے میں ڈال دیئے تھے تاکہ یہ بھی کرسپی اچھے سے بن جائے تو یہاں پہ چکن بڑسٹ میرا ہو گیا تھا رہی تھی اور باقی تھوڑا سا ٹائم بچ گیا تھا دسترخان لگنے میں تو یہی بس تو یہی تھا بس تیاری ہو گئی تھی ہماری سارا کچھ انہل دنے لڑ ٹائم سے ہی بن جاتا ہے تو یہاں پہ دسترخان بھی لگ گیا ہمارا الحمدللہ تو میری دعا ہے آپ سب کے لیے آپ کا بھی ایسا ہی انشاءاللہ اچھا اچھا رمضان جا رہا ہوگا روزے بھی اچھے گزر رہے ہوں گے انشاءاللہ اور آپ بھی مجھے دعا میں یاد رکھو میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں باقی جو جو مجھے میرے ویڈیو میں آپ کو اچھی لگتی ہیں چیزیں مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتایا کریں ابھی ساری تیاری ہو گئی آزان آگئی ہم نے روزہ ستار کل دیا اس کے بعد لکھے صفائی میں برطندوں نے کام کرنے صفائی کرنا گر کی یہ وہ جتنا برطن رمضان میں ہوتے ہیں پورے سال میں نہیں ہوتے اتنے برطن تو وہ بھی ہم نے سارا کام ختم کر کے یہ کھیر بھی ہم نے ٹرائی کی ماشاءاللہ بہت یمی اور مزی کی بنی ہمارا کچن بھی صاف ہو گیا ابھی لبرا تھا لاؤنچ میں پہنچا وغیرہ تو یہ بھی فنش کر کے جائیں گے تھوڑا باہر کیونکہ باہر تھا تھوڑا سا کام گروسری کا بس یہ ہی رمضان کی چیزیں لینی تھی تھوڑی بہت تو ہم نے وہ بھی لی ڈاؤنچ جا کے وہاں سے سامان وغیرہ تھوڑا بہت جو بھی چاہیے تھا وہ ہم نے لے لیا لینے گئے تھے اصل میں کرمزان کا تھوڑا بہت سامان بس مجھے ایک مشنگ جاہیے تھی جو مچھر مارنے کی ہوتی ہے بس وہ مجھے ڈاؤنچ میں نہیں ملی تو میں آگئی واپس پاکی جو جو چیزیں لینی تھی وہ لے کے اب بھی ویڈیو کو انجوئی کرو دیکھو لائک کرو شیئر کرو موسیقی موسیقی